السلام علیکم ورحمت اللہ حامد ومصلین اما بعد حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں آزم وہ ہے کہ اس سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے ذریعے مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے علماء اکرام و شارحین حدیث نے مختلف روایات کو سامنے رکھ کر اس میں آزم کی تعین کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں متعدد اقوال ہیں علامہ ابن حجر علیہ الرحمن نے چودہ اقوال فتح الباری میں گنائے ہیں اور بعض نے ان کو بیس تک پہنچایا ہے یہاں ان اقوال کے پیش نظر و تمام اللہ کے نام جن کو اس میں آزم کہا گیا ہے جمع کیا ہے تاکہ دعا کرنے والے اپنی دینی و دنیاوی حاجات و ضروریات میں ان تمام ہی اللہ کے ناموں کو پڑھ لیں تاکہ ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوں اور مراد حاصل ہوں اب اسکرین پر نظر ڈالیے اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ یا اللہ اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الاغ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الاغ الا اللہ هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم الحی القیوم الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والاکرام اللہ لا الاغ الا ہوا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد ربی ربی یا ربی یا ربی مالک الملک لا الاغ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الاغ الا اللہ هو اللہ 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 لا الاغ الا ہوا رب العرش العظیم اللہم الف لام مین اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الاغ الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم دوستو یہ یاد رکھئے کہ دعا کی قبولیت میں مشنون دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعا کرنے والے کی قلبی قفیت کا بہت زیادہ دخل ہے جس قدر اللہ تعالی سے امید ہو اس کے آگے اجزو انکساری کا اظہار اور اس پر توقل زیادہ ہو اور جس قدر دعا کے دوسرے آداب کو زیادہ منحوظ رکھا جائے اسی قدر دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے قبولیت دعا کے لئے ضروری ہے کہ کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو مثلا رزق حرام بے توجہ سے دعا جو صرف زبان سے ادا ہوتی ہے دل متوجہ نہیں ہوتا اللہ کی حمد و ثنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑنا وغیرے وغیرے اس صورت میں اسم آزم کی وہ تاثیر وہ برکات ظاہر نہیں ہوتی جن کی اس سے امید رکھی جاتی ہے